صوبائی حکومت نے آپریشن کی مخالفت کر دی تو رات کو وزیر آزم ہاؤس کی جانب سے وضاحتی بیان جاری کیا گیا کہ آپریشن کے حوالے سے تاثر غلط گیا ہے مگر ایک ہی دن میں خیبر پختون خواہ میں بڑے پیمانے پر فوجی کافلوں کی نکلو حرکت ہوئی دیر میں بھی بڑے پیمانے پر کاروائی ہو رہی ہے احسیل قبل میرے حل کے سوات میں بھی فوج نے مہا سنبھال لیا ہے پولیس اور انتظامیہ کی گاڑیاں فوجی کافلوں کے مومنٹ کے دھران ان کی سیکیورٹی پر معمور کر دی گئی ہیں 2022 میں امن تحریک کے نتیجے میں مالا کند سے دہشتگرد واپس چلے گئے تھے اور اس کے بعد وہاں دہشتگردی کا کوئی واقعہ بھی نہیں ہوا لیکن انتظامیہ اور پولیس سے لے کر سب کو روز مرہ امور سے ہٹا کر اپنے آگے پیچھے لگا لیا گیا ہے جبکہ میڈیا اور سیاسی جماعتوں کو آپریشن، مزاکرات، بیانات اور بیانیے میں اُلجھایا جا رہا ہے اس کے پس منظر میں کون سی بسات بچھائی جا رہی ہے شاید کچھ دن تک اقدہ کھلے 2022 میں دہشتگردی کی واپسی کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ یہ پروپگینڈا کیا جا رہا ہے پھر جب عوامی طاقت سے ان اناثر کو نکالا تو ISPR نے بریکنگ نیوز چلوائی کچھ دہشتگرد آئے تھے جن کو نکال دیا گیا ہے وہ پہلے کا ڈینائل حقیقت تھا یا ان کو نکالنے والی بریکنگ نیوز ان کی موجودگی حقیقت تھی یہ تو آپ نے نکالنے والی بریکنگ نیوز چلا کر تسلیم کر لیا تو جن دہشتگردوں کو وہاں سے نکال دیا تھا کیا وہ اب دوبارہ واپس آ گئے ہیں کیسے سرحت پر تو بار لگی تھی کیا ان کی واپسی بارڈر سیکیورٹی کی غفلت تھی اگر تھی تو کیا اس پر کوئی تحقیقات ہوئی عوامی طاقت سے ہم نے انہیں نکالا دوبارہ آئے دوبارہ قوم کو متحد کیا اتنے جل سے جلوس ہوئے سوشل میڈیا آج بھی ویڈیوز سے بھرا پڑا ہے کیا اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی آپ خبردار نہیں ہوئے تو پھر یہ واپس کیسے آ گئے کیا ہماری جانب سے دو سال پہلے نشاندہ ہی نہیں کی گئی تھی کہ اب یہ سلسلہ جنوبی ازلہ سے شروع ہوگا تو کیسے بارڈر سیکیورٹی کو فعال نہیں کیا گیا کیسے ان کی بھاری اسلے کے ساتھ دوبارہ واپسی اور پھیلاؤ ممکن ہوا کیا ایسی کسی نکل و حمل کو روکنا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی جنوبی ازلہ میں تو آپ کنٹرول سنبھالے پہتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ وہاں حالات خرابتر ہو رہے ہیں اور اب آپ نے مالا کند کا رکھ کر لیا ہے شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ ان اناثر کی واپسی ریجیم چینج آپریشن کا دوسرا مرحلہ تھا اگر ایسا نہیں تھا تو ریجیم چینج آپریشن کے دو مہینے بعد افغانستان وقت کس نے بھیجا تھا اور وہاں کیا بات ہوئی تھی جب ہم نے دہشتگردوں کے واپسی کے حوالے سے متنبع کیا تو ہمیں ہی دہشتگرد کیوں قرار دیا گیا ریجیم چینج کے دوسرے مرحلے میں جنہوں نے اس نئی گین کا فیصلہ کیا تھا وہ غردار ہیں یا ہم ہماری پوری تحریک میں تو ایک بھی ریاست مخالف نعرہ نہیں لگا پھر پاکستان کے امن کے لیے قوم کو متحد کرنے پر دھمکیوں سے لے کر میرے سر کی قیمت لگانے تک کے تمام اقدامات کرنے والے کس کی ایما پر ہم اس آق میں جھپنے کی سہولتکاری کر رہے تھے میرے پاکستانیوں یہ میری جنگ نہیں ہے یہ امران خان کی جنگ بھی نہیں ہے یہ آپ کی زندگیوں کا سوال ہے یہ آگ نہ کل میری دہلیس پر رکی ہے نہ آج رکے گی پر امن اتجاج کے ذریعے واضح پیغام دیں کہ ہم نہ کسی کی جنگ میں ایندھن بنیں گے نہ ہی کسی کے مضمون مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنے گھر چھوڑیں گے دوہزار آٹھ دوہزار نو کا ہمارا تجربہ ہے کہ آپریشن کا اعلان ہوتے ہی دہشتگرد پہلا دیے جاتے ہیں اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں اس موجودہ سرکس کی آر میں اگر ایسی کوششیں ہوتی ہیں تو متحد ہو کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں ہماری گزشتہ کامیابی ہمارے اتحاد کے مرہون منت تھی لہٰذا سیاسی وابستگیوں سے بالاستر ہو کر اگر آپ کا بترین مخالف بھی امن کا دائی ہے تو اپنے ذاتی اور سیاسی اختلافات پسے پشت رکھیں یاد رکھیں امن ہوگا تو یہ سیاستیں بھی ہوں گی اور حکومتیں بھی ہوں گی انہیں تب بھی کہا تھا اور آج بھی دور آ رہا ہوں یہ آگ بیس سال پہلے بھی قبائلی علاقوں پر نہیں رکی تھی یہ اب بھی پختون خواہ پر نہیں رکے گی ہمیں پختون پنجابی سندھی بلوچی سے بالا تر ہو کر پاکستان کے امن کے لیے آواز اٹھانی ہوگی اس وقت کوئی بھی حادثہ یا واقعہ ہو سکتا ہے آپ کی توجہ ہٹانے کے لیے یا آپ کو تقسیم کرنے کے لیے اس بات کا اشارہ آپ کو حالیہ ایک واقعے کے وقت بھی دیا تھا اپنی توجہ آپ نے امن پر مرکوز رکھیں میں جانتا ہوں میرے رفقہ میں سے بھی بہت سو کو دو ہزار بائیس میں بھی میری باتیں بے وقعہ فانہ لگتی تھیں کوئی ایک جانب سے خوف دلاتا تھا تو کوئی دوسری جانب کے غیث سے آگاہ کرتا تھا مگر بعد میں آپ سب نے تسلیم کیا کہ میرا موقف درست تھا اور بروقت نشاندہی نے ہمیں کتنے بڑے خطرے سے بچایا میں امید کرتا ہوں کہ قوم کے ساتھ کھیلے جانے والی اس چھپن چھپائی کے لیے آپ اپنا کندھا فرام کرنے کی مجرمانہ غفلت کے مرتقب نہیں ہوں گے چور اللہ کی نعمت کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اگر آج اللہ نے ہمیں صحیح اور غلط کے ماں بین فرق کرنے کا شعور دیا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے حرف اپنی زبان اپنے عمل سے اپنے اور اپنے لوگوں کے جان و مال کو کسی کی حوث زر اور اقتدار کی بھیٹ چڑھنے سے بچائیں موسیقی موسیقی موسیقی